کہ ریاست نے یہ تسلیم کر دیا کہ عدالتی نظام کے اصل شراکتدار یا سٹیک ہولڈر اس ملک کے عوام اور سائلین ہیں آج ذہنوں کی تبدیلے کے آغاز کا دن ہے اور اس عظم کا اعلان ہے کہ سستہ اور فوری انصاف ہر شہری کا بنیادی حق اور ریاست کی ذمہ داری ہے آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ ریاست نے چھے دہائیوں کے بعد سائلین اور عام عوام کے لیے سستہ اور فوری انصاف کو اپنی اولین ترجیح کے طور پر مقرر کر دیا ہے ذلعی عدالتیں کمزور طبقوں اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی زامن ہوتی جناب وزیر عظم صاحب اس اہم دن اور اس سے وابستہ علامتی اعلان اور انصاف تقرسائی کے حق کے لیے ایک اہم پیغام کا سہرہ آپ کے سر ہے آپ یقیناً اس کے لیے مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ جو کام چھے دہائیوں سے نہ ہو سکا آج وہ آپ کے ہاتھوں سرانجام پایا جا رہا ہے جناب وزیر عظم صاحب وقلہ کی دو آزار سات کی تاریخی تحریک میں آپ نے قلیدی اور نہایت اہم کردار ادا کیا تھا وہ یقیناً ایک عوامی تحریک تھی وہ تحریک کسی شخص یا محض جج سائبان کی بحالی کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے مقاصد قانون اور دستور کی بالدستی کے تھے تحریک کے قائدین نے عوام کو ایک سنہرہ خواب دکھایا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسے مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ گو کہ جج سائبان تو بحال ہو گئے لیکن تحریک کے وہ مقاصد جس کے لیے کئی گمنام ہیروز نے قربانیاں دیں پایئے تکمیل تک نہ پہنچ سکیں آج بھی ایک لمبا سفر باقی ہے تاکہ عوام اور عام شہری کو یہ اعتماد ہو سکے کہ ریاست واقعی ماں کے جیسے ہی ان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے لیکن یہ جد و جہد محض عدلیہ تک محدود نہیں رہ سکتی عدلیہ نظام عدل میں صرف ایک اکائی ہے سماجی اور معاشرتی اقدار کے کردار کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جس معاشرے میں سچی گواہی دینا ناپید ہو جائے اور جرم کا ارتکاب دیکھ کر بھی مو پھیر لیا جائے تو مضبوط ترین عدالتی نظام بھی بے بس ہو جاتا ہے عدالتی نظام کی افادیت اور اس کا موثر ہونا ایک اچھے حکمرانی پر بھی منصر ہوتا ہے اگر تحقیقاتی ادارے اپنے فرائض ایمانداری اور پیشاورانہ طریقے سے نبھانے میں ناکام رہے تو نہ ہی مظلوم کی دادرسی ممکن ہے اور نہ مجرموں کا صحیح اعتصاب ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں کہ عدالتی نظام ایک خلا میں سستہ اور انصاف کا زامن بن سکے تاریخ کا واہ جناب وزیر عظم صاحب کہ قانون اور دستور کی بالدستی اور اپنے عوضے کے حلف کی پاسداری ہی اصول انصاف اور قوم کے حقوق کے تحفظ کی زامن ہوتی ہے قانون اور آئین کی بالدستی ہوگی تو کمزور طبقوں کے حقوق کا تحفظ بھی ممکن ہو سکے گا اگر عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد اور قانون کی بالدستی نہ ہو تو یہ ماحول آمیرانہ اور جبر کی قوتوں کے لیے سازگار ہوتا ہے میں عدلیہ کو ہرگز نظام عدل کی کمزوریوں سے مبرہ قرار نہیں دے رہا بلکہ اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سستے اور فوری انصاف کی فراہمی صرف تب ہی ممکن ہوگی جب ریاست کے تمام سکون یقجہ ہو کر یہ عظم کریں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے دائرے میں رہتے ہوئے نظام عدل کے اصل شراکتدار یعنی عوام اور بالخصوص سائلین کے لیے سستے اور جلد ارتصاف کو ممکن کر دکھائے گا آج اس عظم کی ضرورت ہے آج کے دن جناب وزیر عوضم صاحب آپ نے ریاست کی جانب سے اس ادھوری تاریخی تحریک کو مکمل کرنے کی اونرشپ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور ہم انشاءاللہ مل کے کسی بھی شہری کو سستے اور فوری انصاف کے حق سے محروم نہیں ہونے دیں گے جناب وزیر عظم صاحب میں اسلامباد ہائی کورٹ اور زلی عدالتوں کے جج صاحبان اور وقلہ تنظیموں کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس آپ کی تحریک میں آپ کے سفر میں اور جد و جہد میں آپ ہمیں کسی صورت پیچھے نہیں پائیں گے میں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک بات آپ کو دیتا ہوں کہ ساٹھ سالوں میں پہلی دفعہ کسی نے عوام کو اور سائلین کو عزت دی اور ان کے حقوق کو تسلیم کیا میں ان کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ دا کرتا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی